آپ کے سامنے ہیں کلاس فیفت انگلیس گلموہر چپٹر ون ایوانز سٹوری ایوان کی یہ کہانی ایک بک سے لی گئی ہے جس بک کا نام ہے دہ ون این اولی ایوان اس بک کو لکھا تھا کیترین ایپل گیٹ نے ایوان ایک گوریلا ہے جو مول کے اندر ایک پنجری میں رہتا ہے اس نے اپنی جیون کے ٹونٹی سیون ایئرز یا تو انسان کے گھر پر یا پھر ایک مول میں رہ کر بتا دیئے یہ کہانی خود ایوان نے بتائی ہے کہ کس طریقے سے وہ لگ بھگ جنگل کے اس جیون کو بھول چکا ہے یہ بک جو ایوان کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ خود ایوان کی سٹوری سے پریریت ہے ایوان جو ایسی ہی حالاتوں میں قریباً ٹونٹی سیونس ایئرز تک رہا ہے دہ گرنٹ یہ فرس ٹوپک ہے اس چپٹر کا دہ گرنٹ مطلب ہوتا ہے گوریلا کی گررانے کی آواز ایوان کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگے پی جنما جسے ہیومنس سینٹرل افریقہ کہتی ہیں یہ گھنا برساتی جنگل اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی رنگ اس کی برابری نہیں کر سکتا گوریلا اپنے نیو بونڈ بیبیز یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام جلدی سے نہیں رکھتے جیسے ہیومنس کرتے ہیں ہم پہلے اپنے بیبیز کو اچھے سے جانتے ہیں اور ہم یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے جس جو ہمیں مہنٹ مل جائے رنگ ان کا نام لکھ سکے نام رکھ سکے جب انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ میرا پیچھا کر رہی ہے تب میرے پتا نے میری جڑوہ بہن کا نام رکھا ٹیگ یعنی جب میری بہن میرا پیچھا کرتی تھی تو میرے ماتہ پتا نے اسے دیکھ کر اس کا نام ٹیگ رکھا کتنی اچھا لگتا تھا مجھے اپنی بہن ٹیگ کے ساتھ کھیلنا وہ بہت چھوٹی تھی اور جب بھی میں اس کے نزدیک جاتا تو وہ اچھل کر میرے پتا کے اوپر کود جاتی جبکہ میرے پتا کو اس کی امید نہیں تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے پھر میں بھی اپنی بہن کو جوئن کرتا اور ہم دونوں مل کر اپنے پتا کے بیلی یعنی اپنے پتا کے پیٹ پر کودنے لگتے تب تک کودتے جب تک کہ وہ گرنٹ والی آواز نہیں نکال دیتے جس کا مطلب ہے کہ بس بہت ہو چکا یہ کھیل ہمارے لئے کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا حالانکہ میرے پتا کو یہ کھیل بلکل بھی منجور نہیں ہے کیونکہ ہم تو اپنے پتا کے پیٹ پر کودا کرتے تھے ساید انہیں یہ اچھا نہیں لگتا اب نیکسٹ ہے مڈ مڈ موتا ہوتا ہے کیچڑ ایوان کہہ رہا ہے کہ میرے ماتا پتا کو میرے نام رکھنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا پورے دن لگ بھگ ہر دن میں پچرز بنایا کرتا تھا پتھروں کے اوپر پیڑوں کی ساکھاؤں کے اوپر اپنی ماں کی پیٹ پیتک یعنی ان سبھی کے اوپر میں پچرز بناتا تھا میں لیوز کے اندر سے سیپ نکالتا ایک لیکویڈ جو پیڑ کے اندر ہوتا ہے ایک ایسی لیکویڈ کو نکالتا یا پھر فروٹ کے جوس کو استعمال کرتا اس طریقے سے یا پھر میں کسی مڈ یا کیچڑ کو استعمال کر کے ڈروئنگ بناتا تھا اس وجہ سے ہی میرے پتا نے ماتا پتا نے میرا نام مرڈ رکھا اور انسانوں کے لیے یہ مرڈ یعنی کیچڑ زیادہ اہمیت تو نہیں رکھتی پر لیکن میرے لیے یہ کیچڑ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے میرے لیے یہ سب کچھ ہے نیکسٹ ہے پروٹیکٹر پروٹیکٹر مطلب ہوتا ہے بچاؤ یعنی جو بچاؤ کرتا ہے میرا پریوار جس کو ہیومنز ٹروپ کہتا ہے ٹروپ مندہ ہوتا ہے گوریلا کا ایک گروپ گوریلا کے گروپ کو ٹروپ کہا جاتا ہے کہ میرا پریوار جس کو ہیومنز ٹروپ کہتے ہیں وہ دوسرے گوریلا پریوار کی طرح ہی ہے ہمارے پریوار میں ہم دس لوگ ہیں میرے پتا دا سلور بیک میرے مدر اور تین اڈلٹ فیمیلز بھی اور ایک ینگ میل ہے جس کا نام ہے بلیک بیک اور دو ینگ گوریلا سوی ہیں ٹیک اور میں اس گروپ کے سب سے چھوٹے بچے ہیں ہم سمیں سمیں پر لڑا کرتے جبکہ میرے پتا یہ جانتے کہ ہمیں کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے بس ایک گھوڑنے والی نظر ہماری طرف کرتے اور ہم سانت ہو جاتے اور سب سے most important part جسے کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی یا پھر ہمیں ہر چیز کو کرنے میں خوشی ہوتی تھی چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو چاہے وہ کھانا کھانا ہو کھانا ڈھونڈنا ہو سونا ہو یا کھلنا ہو ہمیں وہ ہر چیز اچھی لگتے تھی میرے پتا ہمیں لیڈ کرنے میں یعنی ہمیں سکھانے میں بہت اچھے تھے وہ ہمیں سکھا تھے کس طریقے سے پکے ہوئے فل کو صبح کی سمیں کھانا ہے کون سی اچھی ساکھا ہے جس پر ہم اپنا گوصلہ بنا سکتے ہیں اور وہ بہت اچھے تھے سیلور بیک نام سے انہیں جانا جاتا تھا وہ بہت ہی اچھے گائیڈ تھے یعنی بہت اچھا ہمیں سکھاتے تھے ایک اچھے ٹیچر تھے اور ایک پروٹیکٹر یعنی بہت اچھے سی ہماری رکھوالی بھی کیا کرتے تھے نیکسٹ ہے گوریلا کی بیبیز اور الیفنٹ بیبیز اور ساتھ ہی ہومن بیبیز یہ ایک دوسرے سے جادہ الگ نہیں ہے بس انتر اتنا ہے کہ گوریلا اپنے مدر کی کمر پر اپنی ماں کی کمر پر اپنا جیون بیتاتا ہے گوریلا بیبی اور دیرے دیرے یہ ینگ گوریلا اپنی ماں کے ہاتھوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور دیرے دیرے آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اپنی ماں سے دور ہو کر نئی نئی سکل سیکھتا ہے جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ سیکھتا ہے کہ کیسے برانچس کا استعمال کر کے گھوصلہ بنانا ہے ان کو کس طریقے سے کسنا ہے جس سے وہ رات میں کھلنا جائے کس طریقے سے اپنے چھاتی کو پیٹنا ہے اپنی ہاتھیلیوں کو ایک دوسرے سے تھپ تھپانا ہے جسے کی آواز تیج ہو سکے کس طریقے سے ایک تری سے دوسری تری پر کودنا ہے کس طریقے سے ہمیں دیالو رہنا ہے طاقتور رہنا ہے اور ایماندار رہنا ہے ایک ینگ گوریلا کے طور پر ہم سے بہت زیادہ گلتیاں ہوتی ہے ہم کھیلتے ہیں ہم سیکھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ہم بار بار اسی کام کو کرتے ہیں یہ بہت ہی اچھی جند کی چل رہی تھی کچھ سمیہ کے لیے پھر ہوا دا اینڈ یعنی آخری سمیہ ایک دن بلکل سانت ہوا چل رہی تھی تب ہی ہومنز آئے یعنی انسان آگئے وائن آفٹر دے کیپچر مائی سیسٹر اینڈ می دے پوٹ انہا کریمپ ڈارک کریٹ کی آخر کار مجھے اور میری بہن کو پگڑنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایک اندھیری ٹوکری میں رکھ دیا کہیں نہ کہیں مار دینا ہوگا پر میری جو بہن ہے وہ اس جندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی وہ بار بار ہمارے پرانے گھر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی ایک دن میں نے دھیان دیا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے پر لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی اور وہ پلکل کھو چکی تھی اپنے ان خیالوں میں اپنے گھر کے خیالوں میں نیکسٹ ایدار ٹیمپریری ہیومن یہ میک تھا جو مجھے اس ٹوکری سے نکالا تھا وہ میک تھا جس نے مجھے ٹوکری سے نکالا میک تھا جو مجھے لے کر گیا میک تھا جس نے مجھے انسانوں کی طرح پالا میں بوٹل سے پیتا تھا میں ہیومنس بیڈ پر سوتا تھا انسانوں کی بیڈ پر سوتا تھا انسانوں کی چیئر پر بیٹھتا تھا سنتا تھا ان سبدوں کو جو ہومنز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہی آوازیں مجھے ایسی لگتی ہیں کہ کسی مکھی کی گھسیل مکھی کی آواز ہو نیکسٹ بتایا گیا ہے میک کے بارے میں میک وائف کی میک کی جو وائف ہے ہیلن وہ بہت زیادہ جلدی ہسا کرتی تھی بہت زیادہ خس ہو جاتی اور جلدی ہی گھسا بھی ہو جاتی جب گھسا ہوتی جب میں کچھ چیزوں کو توڑ دیا کرتا تھا جو مجھ سے بار بار ہوتا میں نے ایک بلینڈر کو توڑ دیا بلینڈر ایک مسین کو کہتے ہیں مکسنگ مسین کے ایک حصے کو میں نے بلینڈر کو توڑ دیا میں نے تین ٹیوب ٹوٹ پیس کی تین ٹیوب کو سکویز کرا مطلب ان کو دبا کر ان کے اندر کی جو پیسٹ ہوتا ہے اس کو نکالا اور ایک بوٹل جس میں گلو بھرا تھا اس کو نکالا اور ایک ساتھ مکس کر دیا میں نے اپنی پیروں کی انگلیوں تک کو چھوٹ پہنچایا جب میں اپنے چھت کی اوپر لگی ہوئی ایک لیمپ پر لٹک رہا تھا میں نے قریباً فورٹی سکس گلاسز کو توڑا یہ میں نہیں بتا سکتا کہ ایک گلاس کو توڑنے کے کتنے طریقے ہیں یعنی میں نے کئی طریقے سے گلاسوں کو توڑا ہر ہفتے میک اور ہیلن مجھے گاڑی میں سوار کر کر ایک ریسٹورنٹ لے جاتے وہاں پر مجھے وہ کھانے کے لیے کچھ کچھ کھانا اوڈر کر آتے مجھے کھلانے کے لیے میں بیس بول گیم میں جاتا گروسری سٹور میں جاتا مووی دیکھنے کے لیے جاتا یہاں تک ہی سرکس میں بھی جاتا حالانکہ سرکس میں کوئی گوریلا نہیں تھا میں نے تھوڑی بہت موٹرس بائک بھی سیکھی میں نے کینڈلز کو بھی بجھایا اپنے برثڑے کیک پر میری لائف ایک ہیومن کے طور پر ایک انسان کی طرح رہتے ہوئے جو جنگی تھی بڑے ہی رومانچ طریقے سے چل رہی تھے پر لیکن میرے ماتا پتہ جو میرے ریال ماتا پتہ ہوتے وہ اس بات سے بلکل بھی راجی نہیں ہوتے ہنگر میں لکھا ہوا ہے ایک انسان کے طور پر جنگی جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی تھی میری جو مجھے بڑے ہی دیکھ بھال کر کے مجھے رکھا جا رہا تھا پر لیکن کہیں نہ کہیں جب میں رات ہوتی تھی میں اپنے پجاماس میں رہا کرتا تھا اور پجاماس میں اکیلا لیٹا رہا کرتا تھا یعنی رات کے سمیم میں اکیلا ہو جائے کرتا تھا پوری رات میں یہی سوچتا کہ کاس میں ان گوریلاس کے ساتھ ان آوازوں کو کر کے کھیل کھیل کر لڑتا جیسے جنگلوں میں لڑیا کرتی ہیں کچھ گوریلاس آپس میں کھیل کرتے ہوئے کاس میں بھی ویسے لڑا کرتا اور میں بھی اپنی ٹروپ یعنی اپنے جھنڈ کے ساتھ سرکچت رہتا پھر میں یاد کرتا کہ ٹیک کے ساتھ کیا ہوا ہے میں اپنے آپ سے کہتا کہ جنگل کے بارے میں مت سوچو سٹل کہی نہ کہی میں جاگ رہا ہوتا راتوں کو جاگ رہا ہوتا اور یہی سوچتا کہ سائد کاس میرے ساتھ میرے جیسا کوئی اور بھی ہوتا جو میرے اس اکیلے پن کو دور کر سکتا لیٹر بعد میں کیا ہوا ایوان کو ایک سوپنگ مول میں بھیج دیا گیا جہاں پر ایک وہ اسٹیشنری سرکس کا ایک پارٹ بن گیا ایک حصہ بن گیا سرکس کا یہاں پر یومس اسے بار بار دیکھنے کے لئے آتے اور وہ اس کا آدھی ہو چکا تھا وہ اب ایسا ہونے کے بعد وہ جنگل کے بارے میں اس نے بلکل سوچنا بند کر دیا اور اگر آپ کو ایوان کے بارے میں اور کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس نوول کو اس کے اوپر لکھی ہوئی نوول جس کے بارے میں میں نے پہلی بتایا تھا نوول کیا نام تھا یہاں پر نوول کا نام تھا The One and Only ایوان اس نوول کو پورا پڑھنا پڑے گا تو آپ ایوان کے بارے میں اچھے سے جان پائیں گے ہماری یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے آپ کو کہانی کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتانا ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائی ضرور کرنا Thank you Have a nice day کو سنانسر آپ کو جلدی ہی اس چینل پر ملیں گے Bye bye ملتی ہے ایک نیچ چپٹر میں یعنی چپٹر نمبر 2 میں ملتی ہے ایک نمبر 2 میں